ایک معمہ بنا ہوا ہے شکر بارتی صاحب کی حماس جو ہے وہ مطلب ہے کہاں اور کتنی بڑی ٹرنل ہوگی اور جیسا کہ حماس نے کہا کہ ایک سال تک لڑیں گے تو یہ جو ابھی ہمارے ایک انیل شرما نے کہا کہ اب ادرائیل نے کہا کہ شروع تم کرو ختم ہم کریں گے لیکن جیسا کہ آپ بتا رہے کر باہری سطح پر دیکھیں وہ اپلس انٹرنل جو ہے جو ٹنل میں حماس ہے اور حماس میں ابھی کوئی دکھا نہیں کہ کوئی ایک انہوں نے دکھایا یہ ہم نے مار دیا یہ ان کی لاش ہے یہ اس کو تو کیا مانا جائے کہ یہ کتنا بڑا جو ہے یہ معمہ بنتا جا رہا ہے اور ادرائیل لاکانی کی طرف بڑھا ہے دیکھیں انہوں نے ٹنل میں جتنے لوگوں کو اتارا وہ ٹنل میں گستہ ہی مار دیئے گئے ٹھیک ہے تو ٹنل میں جا کر پاس لوگ سیدھے سیدھے مر گئے تھے پہرے کیمرہ ڈالاتا ہے پھر اس کے مات اتاراتا ہے ایک ٹنل کے اندر تو مار دیا گئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ٹنل میں گئے نہیں لڑنے کے لیے پھر وہ ٹنل کے اندر گئے نہیں لڑنے کے لیے ابھی تک تو وہ تو دیکھیں ٹنل تو ان کا لاسٹ آپشن ہے انہوں نے اپنی سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے جو کچھ بنایا ہے اس کا جو لاسٹ چیز ہے وہ ٹنل ہے اور یہ بار بار کہتے ہیں میں نے چوبیس سو ٹنل برباد کر دیا اتنی ٹنل برباد کر دیا آخر جب ٹنل برباد کر دیا تو وہ ہاں کہاں سے رہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے ٹنل کو ختم کر دیا ٹنل کو اڑا دیا وہاں پانی بھر دیا وہاں سپانج بوم ڈال دیا ٹھیک ہے وہاں آپ نے ایسی گیسز چھوڑ دی جس کے وجہ سے وہ ساس نہیں لے سکتے یہ سب آپ بتا رہے ہو اور آپ نے کہا چوبیس سو ٹنلز ہم نے ان کا نیٹورک تباہ کر دیا تو پھر وہ ٹنل میں سے آ کہاں سے رہے ہیں یہ بھی بتانا پڑے گا اس کے مطلب کی جو چاہے رہے ہیں آپ بول رہے ہیں ویڈاوٹ پروف اور جب آپ سے پروف مانگا جاتا ہے تو پروف آپ نہیں دے پاتے اور آپ کے پروف سے کوئی سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے اور ہماز سے نرال کر آپ کا سارا بس کس پر چلنا ہے بے گناہ بچوں کے اوپر چلنا ہے مظلوم بچوں کے اوپر چلنا ہے عورتوں پر چلنا ہے کیمس کے اوپر چلنا ہے کل رات میں بھی بتائیے کیوں جب ان کو پتا تھا یہ ریفیوجی کیمپ ہے تو وہاں کے اوپر بمبارڈمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو کوئیس کے سکول کے اوپر انہوں نے کیوں بمبارڈمنٹ کیا انڈونیشیا کے جو انڈونیشیا والا ہسپٹل ہے اس کے اوپر کیوں بمبارڈمنٹ کیا تو یہ جو ہے بمبارڈمنٹ ہماز پہ کرو نا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے اچھا وہ آپ ان کو مارتے ہیں تو اپنا ویڈیو ریلیس کر دیتے ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اپنا ویڈیو ریلیس کرتے ہیں تو مطلب آپ یہ دیکھئے کتنا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہ اگر اٹیک کرنے کی نہیں جا رہے ہیں تو ان کا اسٹاف ویڈیو ہی بنا رہا ہے انٹرنیٹ کاٹے ہوئے ہیں آپ اس کے بعد وہ ریکرڈ ہوتا ہے ریکرڈ ہونے کے بعد کس کنیکشن سے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہیں بغیر انٹرنیٹ کے تو وہ ریلے ہی نہیں ہو سکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو وہ کر کے دکھا رہے ہیں عزباللہ اپنا ویڈیو ریلیس کر رہا ہے ہم نے یہاں اتنے عزباللہ کو مارا اتنے حماس کو مارا ان کو مارا آپ اگر یہ کر رہے ہوتے تو آپ کیا پروٹسٹ نہیں ہوتا کیونکہ آپ گراؤنڈ بیٹل ہار چکے ہیں پوری طریقے سے اس لیے آپ انوسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں انوسنٹ کے اوپر جو ہے اٹیک کر رہے ہیں اور ایسا کر کے آپ دنیا کے اندر اپنا چہرہ جو ہے اور خراب سے خرابتر کرتے چلے جا رہے ہیں اور پوری دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ جنگ کو روک دو آپ جنگ بھی نہیں روک رہے ہیں نہ آپ جنگ روک رہے ہیں نہ آپ کیپٹیوز چھوڑا پا رہے ہیں نہ آپ کے انٹیلیجنز بھی فیل ہو گئی آپ کے ملٹری بھی فیل ہو گئی آپ کے سپیشل کمانڈوز اور آپ کے ساتھ میں ڈیلٹا فورس کے امریکہ کے وہ لوگ جو گراؤنڈ بیٹل لڑنے کے لیے آئے تھے یا وہ جنرلز جو امریکنز کے لڑانے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب وہاں کے پر فیل ہو گئے اور اس کے وجہ سے آپ کیا کر رہے ہو آپ صرف وہاں کی بلڈنگیں برباد کر رہے ہو اسکول برباد کر رہے ہو کیا نام ہاسپٹل برباد کر رہے ہو بچوں کو مار رہے ہو دانہ پانی کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہے ہو تو یہ دیکھ رہا ہے یہ دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کو مار رہے ہو اور اگر آپ نے ہماس کو مار رہا تھا تو ہماس کی ڈڈ بارڈی لا کے دکھاتے کہ ہم نے یہ ہماس کی ڈڈ بارڈی شاکت بارتی صاحب ایک چیز اور جو ابھی مجھ سے کئی سوال کیے گئے تو میں آپ کی طرف سے ایک طریقے کہہ لیجے جو بھی ویرال میں نے کہا اوائی سی کو لے کر کے کیا لگ رہا ہے کہ اوائی سی کچھ کرے گا نہیں کرے گا یا پھر اوائی سی کی اب حیثیت جو ہے وہ آفشا ہو گئی اور آنے والے دنوں پھر اوائی سی بلکل مطلب اس کی حیثیت پوری طریقے ختم ہو جائے گی مسلم وارڈ کہ اوائی سی کے پچاس لوگ تو ان سے الگ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تقریباً ستاون میں آپ سمجھ دیجئے کہ اٹھالیس لوگ جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے جو اوائی سی کے طرف سے جو پروپوزل آیا تھا کہ تیل بن کرو اس کو کتنے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا فارٹی ایٹ لوگوں نے ڈیپلومیٹک رلیشن کٹ کرو ہر طرح کا کاروبار کٹ کرو اپنے بیسس سے ان کو ہتھیار دینا بن کرو تمہارے یہاں جو بیسس ہیں اس کو ہی ساری چیزوں ختم کرو یہ سب کہا گیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اٹھالیس ملک ایک طرف ہو گئے نو ایک طرف ہو گئے ٹھیک ہے تو مجارٹی جو تھی وہ چاہتی تھی کہ تیل بن کیا جائے مجارٹی جو تھی چاہتی تھی کہ ہتھیار نہیں دیے جائے مجارٹی یہ چاہتی تھی کہ ایرے سٹپ نہ دیے جائے مجارٹی یہ چاہتی تھی کہ بیسس یہاں سے ہٹ جائے اور اگر بیسس ہیں وہاں کے اوپر عرب کے اندر جو چالیس بیالیس بیسس ہیں ان کے اندر سے کسی طریقے کا کوئی ایکشن نہ ہو یہاں سے ازرائیل کو کوئی مدد نہ ملے تو جو مجارٹی چاہتی تھی وہ انہوں نے نہیں کیا 40 کنٹری الگ ہو گئے یہ 9 کنٹری الگ ہو گئے اب کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی دعا کر رہا تھا مدینہ کے اندر تو اس کو آرسٹ کر لیا اور دعا کرنے تک کے اوپر پابندی کسی طرح کی بات یعنی آپ نے پورے طریقے سے دو جو پاور ہے یعنی ایک بادشاہ جو ہے دو طرح کے لوگ کنٹرول کرتے ہیں ایک رولر کنٹرول کرتا ہے ایک ریلیجس لوگ کنٹرول کرتے ہیں چاہے عرب کنٹریز کے وہ مفتی اور ملہ ہوں اور چاہے عرب کنٹریز کے رولرز ہوں سب ایک جنگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ مفتی اور ملہ بھی کس کی سن رہے ہیں اپنے رولرز کی کر رہے ہیں رولرز کو کیا کہا اسرائیل نے کہ آپ اس کے اندر انٹرفیرنس نہ کیجئے ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا اس کا جواب تک انہیں نہیں دیا اب یہ چائنہ کے پاس جا رہے ہیں چائنہ سے آج بات کرنے کے بعد کل جو ہے اکیس تاریخ ہے اکیس تاریخ کو کہنا میں ان سے ریشیہ کے فارنڈ منسٹر سے ان کی بات چیت ہوگی تو یہ صرف دور بھاگ دکھا رہے ہیں کہ پبلک یہ سمجھے کہ دیکھئے اب اردوگان گئے ہیں جرمنی وہاں کچھ ہوگا اب ارب کنٹریز کے لوگ یہاں گئے ہیں یہاں کچھ ہوگا یعنی تھوڑا سا کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھل کوت کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں امریکہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر پا رہے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں اس کا تو یہ ہے ایک چیز اور شفت برسی صاحب جو ابھی کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے گھراؤں اور اس کی وجہ سے میں نے اور لوگوں سنا وہ پیچھے ہٹ گیا وہ ڈر گیا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ واقعی ڈر گیا ہے یا اس کی حکمت عملی ہے یا کیا ہے اور ایران کی طاقت پہ تو ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں اور ایران نے وزیر خارجہ نے ایران کے ابھی روس کے جو میٹنگ بھی ہونے والی تو یہ جو بنایا جا رہا ہے پرسیپشن کی ایران ڈر گیا ہے یہ کیا ہے دیکھیں ساری تھرٹ یہ ایران کو ہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے ازرائیل ہو چاہے امریکہ ہو اور ہر چیز کی ذمہ داری کس پر ڈالنا ہے ایران پر ڈالنا ہے یہ ہوتی والے جہاز کی بھی ذمہ داری کس پر ڈال دیا ایران کے اوپر ڈال دیا حزباللہ کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ایران کے اوپر ڈال دیا حماس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ایران کو ڈال دیا حزباللہ اپنا فیصلہ لے رہی ہے حماس اپنا فیصلہ لے رہا ہے ہوتی اپنا فیصلہ لے رہا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ساری ملیشیاں جو ہیں ان سب کو آمز جو ہے وہ انہوں نے دیا وہ لڑنا ہے جیسے جیسے دیکھیں ایک بلکل سی بات چیز ہے جس طرح سے اسرائیل کو امریکہ اور یورپ پوری طریقے سے ہتیار دے رہے ہیں ویسے ہی پوری دنیا جانتی ہے کہ حزباللہ کو اور ان کو کیا نام ہے اچھا ہتیار تو انہوں نے ان کو چھوڑیے ریشیا کو بھی دیا یوکرین کے اندر گرونز دیئے کی نہیں میزائل دیئے کی نہیں دیئے کی نہیں تو ہتیار وہ دے رہے ہیں اور یہ انہوں نے ایک میسج دیا ہتیار دے کے دیکھ یہ جو تمہاری بہت بڑی بڑی آرمی ہے ابھی جو یہاں کے چھوٹے چھوٹے گوڈس ہیں ٹھیک ہے تم جس آرمی کو بہت ناس کرتے تھے اسرائیل کے اوپر اس کو تم بچا نہیں سکے اور اس کے بعد تم بھی اس کے ساتھ مل کے لڑ لے ہو سیکنڈے سے لڑ لے ہو آج اگر دیکھا جائے تو چوالیس دن سے امریکہ بھی ان کے ساتھ میں لڑ لائے یورپ بھی ان کے ساتھ میں لڑ لائے اور اس کے باوجود ابھی ان کو اسپیشل ڈرون دیے جا رہے ہیں ابھی ان کے لیے کیا نام ہے ہیل فائر جیسی میزائلز دی گئی ہیں اور بھی تمام طرح کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور میزائلز اور ایکسپرٹس اور سوار ہیں اس کے باوجود اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ ایک چھوٹے سے گروپ سے یہ نہیں لڑ پا رہے ہیں اور آپ دیکھ لئے جس طرح سے لبنان کے بارڈر کے ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں یہ کیوں نہیں فل فلیش لڑائی لڑ لائے جبکہ انہوں نے دو پکچر ایک غزہ کی رکھی تھی اور ایک بیروت کی اور کہا تھا کہ غزہ جو ہے بیروت بن جائے گا تو لبنان کے منسٹر نے کہا کہ تمہارے یہاں کے یعنی تمہاری تم کو ہم ریت میں بدل دیں گے یہ لبنان نے کہا اس کے مطلب کی لبنان بھی اپنی تیاری کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو کیوں نہیں جب لگاتار ریگولر جو ہے ابھی ہم آپ بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کوئی نہ کوئی راکٹ جو ہے وہ آ کر ہیفہ پر گر رہا ہوگا یا الات پر گر رہا ہوگا یا تلہبیب کے اوپر گر رہا ہوگا یا سڈران پر گر رہا ہوگا یا اشکلان پر گر رہا ہوگا کسی نہ کسی سٹی کے اوپر گر رہا ہے ہو رہا ہے نا تو تباہ کرو جاؤ تو حمد نہیں پڑھ رہی سوچ یہ رہے ہیں کہ بس ایئر ریٹ جتنا کر سکتے ہیں ایئر ریٹ کر دیں اور موڈر سے فائر کریں دور سے ہم اس کو کریں قریب مت جائے گراؤنڈ بیٹل کی حمد ٹوٹ چکی ہے